آج ہمارے خلوت کے زیادہ تر جو گناہ ہے نا ان کا جو موجد ہے نا وہ ہمارا یہ ہاتھ ہے معذرت کے ساتھ یہ ہمارا ہاتھ فنگر ہلتی ہے اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور جب ہم اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے کمرے میں پردے آگے کر کر اپنی خلوت میں اپنے نفس کی تسکین کے لیے کوئی ایسا گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی آہٹ ہو جائے نا کوئی پردہ سائٹ پہ کر دے دروازے پہ کوئی نوک کر دے تو ہمارا جسم لرز جاتا ہے ہمارا جسم کان پھٹتا ہے کس ڈر سے شرمندگی کے ڈر سے شیم فیل ہوگا دوسری یہ بھی سوچنے والی چیز ہے کہ آج جس موبائل میں میں نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس موبائل میں ہی میں ایسا گناہ والی چیزیں کر رہا ہوں میسجز کر رہا ہوں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں یہ آج آم ہے میری تنہائی پاک کیوں نہیں ہے مجھے پتا ہے کوئی کتاب پرکے تو ناپاک نہیں ہوئی نا میری تنہائی میری تنہائی تو میرے موبائل کی وجہ سے ہوئی ہے نا یہی ہے وہ موبائل یہ چیز گوارہ نہیں کرتا کہ جس موبائل میں میں نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے جس موبائل میں میں نے ناتیں رکھی ہوئی ہیں جس موبائل میں میں نے اسلامی والپے پر رکھی ہوئے ہیں اسی موبائل میں میں یہ گندگی دیکھ رہا ہوں کیسے ہاؤ یہ کیسے ہمارا ضمیر کیسے گوارہ کرتا ہے ضمیر ہوتا کہاں ہے اس ٹائم ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم سوچ لیں کہ یہ وہی موبائل اور یہ وہی فنگر ہیں جس سے یوٹیوپ میں اسلامی ویڈیو سرچ کر رہا تھا یا کر رہی تھی یہاں پہ جینڈر ڈیفرنس کی کوئی بات نہیں ہو رہی لڑکے یا لڑکی کی بات نہیں ہو رہی سب ہی کے لیے سیم ہے سب ہی کے لیے جس برتن میں میں سالن کھاتا ہوں اس میں میں میٹھا کھانا پسند نہیں کرتا میرے سالن کے لیے الگ برتن ہے میری آئس کریم کے لیے الگ برتن ہے میرے دودھ کے لیے الگ برتن ہے سو پھر یہ گندگی کے لیے میں یہ کیا چیز چوز کر رہا ہوں اس میں میں قرآن پاک پڑتا ہوں وہ قرآن پاک جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے وہ قرآن پاک جس میں دنیا آخرت کا پیغام ہے موسیقی